لوگوں کو کہا جاتا ہے اسٹرولوجرز کو جو آپ کے سیارے ستارے دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا؟ یہ آپ بھی جانتی ہیں وہ ایسے قریب جنے کے لیے آپ اس سے پوچھ رہی ہیں ایک انپڑ آدمی سے جب ایک پڑا لکھا آدمی کو بات پوچھتا ہے تو یا تو وہ اس کا امتحان لیتا ہے یا اس کو خراب کرنا چاہتا ہے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ خراب نہیں ہوتا کھلی وہ خراب جتنا خراب جتنا ہونچکرا ہوتا ہے وہ زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے جتنا خراب ہونا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں کروں کہ یہ علوم فلکیات جو ہے علوم نجوم جو ہے یہ ایک مصدقہ اور مصدق علوم ہیں ان سے انحراف ممکن نہیں ہے اگر آپ سجیوں پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بڑے بڑے جو اس علوم کے ماہرین تھے انہوں نے کیسی کیسی رسط گائیں گنیا میں تعمیر کی ہوئی تھیں اور میں اپنی کتاب قادر کوٹے کے اندر اس کو تفصیل سے لے چکا ہوں مثال کے طور پر ایک ہی بندے کو آپ لے لیں زیادہ میں بحث نہیں کرتا آپ عمر خیام کو لے لیں صحیح تو وہ شخص جو تھا اس نے اتنا علوم چھوڑا ہے اس کے بارے میں کہ جس کی انتہا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو کائنات سجائی ہے اور یہ ہمارے سر کے اوپر جو آسمان اور فرق جو بھی آپ کہنے یہ جو بنایا ہے یہ تو خلا ہے کوئی چادر یا تنبو یا پردہ تو ہے نہیں کہ اس کے بارے ستارے ٹکے ہوئے ہیں اور ماہ و نجوم جو ہیں انجم جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پین ہیں اس پر روشنی پڑھتی ہو چونک میں ہیں یہ تو خیلائے ہیں جو ستارہ آپ کو بڑا نظر آتا ہے وہ قریب ہے ذنین کے اور جو دور نظر آتا ہے وہ بلین بلین آتا ہے دور ہے اور وہ اس لیے چھوٹا نظر آتا ہے کیا خدا کی حکمت ہے کہ انسان کی آنکھ سو دو سو فیٹ کے اوپر برابر تو نہیں دیکھ سکتی لیکن ہزاروں بلین سال نوری سال دور جو ہے اس ستارے کو دیکھ لیتی دیکھیں کیا حکمت ہے وہ آنکھ جو اس کو دیکھتی ہے وہ نگاہ بینہ ہے ٹھیک ہے اور جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ انسانی کیونکہ اس آنکھ کے اندر بڑی تہہیں اور بڑے پردے ہیں اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ لینڈ خود و خود ایجسٹ ہو جاتا ہے اور اس لینڈ کو آپ کے اندر کی روحانیت اور غریت اس کو جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے اس لینڈ کو دیکھنے کے لیے اسی طرح نادیدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی وہی لینڈ استعمال ہوتے ہیں اور درویشن کو استعمال کرتے ہیں عام دنیا دار نہیں استعمال کر شکتا آپ نہیں کہتا ہے یار میں نے دیکھ لیا آپ کے مثالیں پڑھیں ہیں کہ ہزاروں میل دور اللہ کے بندوں نے دیکھا اور حکم جاری کیا کیسے دیکھ رہا تھے بڑے پہاڑ ہیں بڑی ملک ہیں سمندر ہیں دریاں ہیں نگاہیں کیسے چلی گئے یہاں بیٹھ کے آپ بارہ تیرا وہ کرتے ہیں ایسے کر کے اور آپ جبان میں بات کر رہے ہیں اگلے لبے تو کونسی چیز ہے درمین میں تو تار بھی کوئی نہیں ہے کونسی چیز ہے دعاو کو لی جاتی ہے تو کیا اللہ کی بندوں کے پاس ایسے لوگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو سیاروں کے ہونے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان کی سائنس سے اور ان کو جاننا ہوگی ہے وہ ان کا ہماری زندگی پہ اثر جو اثر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اصل میں جہاں تک میں نے جانا ہر انسان کی پیداش کے اوپر ایک سیدارہ نمودار ہوتا ٹھیک جب آپ پیدا ہوئی تھیں ایک ستارہ محرزِ وجود پہ آ گیا چادرِ فلک کے اوپر آپ نے سنا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ نبی پیغمبر پیدا ہوئے آپ نے پڑا ہوگا تو ستارے سے ڈریکٹ روشنی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جی تو کتبی ستارہ آپ نے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے پڑی دیکھی سنی لیکن وہ چیزیں جو ہم نے پڑی دیکھی سنی نہیں ہیں ان کا تو ہمیں عظم نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ ایک ستارہ محرزِ وجود میں آتا ہے اور جب وہ انسان اپنا وقت اولہ کر کے چلا جاتا ہے تو وہ ستارہ بھی جو ہے نا شہابِ ساکر کی صورت میں زمین کے اوپر گر کے ختم ہو جاتا ہے تو ستاروں کا علوم جو ہے بروج کا علوم سیاروں کا علوم یہ مصدقہ مصدق علوم ہیں اور یہ ان کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں جیسے میرے استاد یہاں پہ رہیس ہمروہی صاحب تھے ان سے میں ایک زمانہ ایک زمانہ میں نے ان سے مرسل سیکھتا رہا ان کے قدموں میں بیٹھا رہا جہاں پہ اور میں نے سیکھا ان سے وہ بہت بڑے ماہر تھے جنات کے جنات ان کے دوست سے حمزاد ان کے پاس آتے تھے جنات آتے تھے تو وہ بیٹھے بیٹھے فضلتی سیر کیا کرتے تھے ان سے بڑا پاکستان میں کوئی بندہ نہیں تھا انہیں استاد رہیس ہمروہی صاحب تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بڑے یا پھر تاجی صاحب تھے ہمارے ان کے پاس تو یہ کہاں مطلب کہاں تک میں سوچ چھو ٹھیک ہے ان کا اثر بھی ہماری زندگی پہ لیکن اب اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے غیب کا پتہ کرانے کے لئے ہماری زندگی اگلے دس سال میں کہاں ہوگی پانچ سال کے بعد کیا ہوگا میرے ہاں میری شادی ہوگی نہیں ہوگی یہ چیزیں جتنی ہیں زیادہ ابحام پہ منحصر ہیں یہ چیزیں حقائق پہ منحصر نہیں ہیں اگر ان میں حقائق ہیں تو بہت ہی محدود اب پاکستان میں یا انڈیا میں ہی ہوں بڑے سرگیر پاکستان انڈیا محدود چند اونگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ ماہرین جو انروم کے ماہر ہیں اور وہ جان سکتے ہیں جیسے آپ کا جو ستارہ ہے وہ آپ کی پیشانی پہ اترا ہوا ہے وہ وہاں پہ روشنی دے رہا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے مگر وہ ستارہ نہ تو آپ کو آئینے میں نظر آئے گا نہ آپ کے ہزمین کو نظر آئے گا نہ بچوں کو نہ ماں باپ کو دوستوں کو نظر نہیں آئے گا وہاں پہ پیشانی نظر آئے گی اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی پیشانی کو دھام کے مت رکھو بال مت گراؤ اس کے اوپر ٹوپی کو مت گراؤ اور دوبتہ اتنا نیچے مت کرو اس پیشانی کو ننگا رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے تان رکھو آپ میری بات سمجھ گئے سمجھ گئے میں کئی بچوں کا علاج اس بات سے کرتا ہوں کہ اس کا ہیر سٹائل بدل دیں اس کی پیشانی کو کچھ لڑکیاں ہیں وہ ماں سے پاپ بھار گرا لیتی آجی دا سال ہوگی ہیں بابا میرا رشتہ نہیں آتا جو آتا ہے دوبارہ وہ ہمارے گھر نہیں آتا کھا پی کے چلے جاتے ہیں پیستیاں پیستیاں تو باتیس برس میری عمر ہو گئی ہے تو میں نے کہا بیٹا ایسا کرو ناخن بڑے کرنا چھوڑ دو سر پہ دوبارہ لو اور ماتھا ننگا رکھو میری بات نہیں سمجھے اور تھوڑا سا سلسل رکھو اور اپنے جسم کو لوہا مت لگانا کبھی وہ ایزے ٹویزر کے حساب سے نینے کہ جو آرد جسم کو لوہا لگاتی ہے اس کا تو جنازہ ہی باری ہو جاتا ہے میں نے کئی جنازے ایسے دیکھے ہیں بندے کہتے ہیں دیکھا تو بڑی دبلی پتلی تھی جنازہ باری کیسا ہو گیا اس لیے کہ جو لوہا وہ اپنے جسم پر کسی نہ کسی طور استعمال کرتی جائے وہ لاکھوں گنا زیادہ ہو کے اس کے اوپر مڑ جاتا ہے سونا استعمال کرتے ہیں تو چشمہ اگر پہنے چشمہ لوہے کا تھوڑی ہوتا ہے اچھا یہ پتھر کا جو علم ہے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ چاروں انگلیوں میں یہ میرے پاس خزانے آئیں یہ جوہرات ہیں لیکن اس لیے پہنا ہے کہ اس انگلی پہنے گے تو یہ ہوگا نہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں پہنے ہوئے کہ میں اس انگلی کو آپ کو ایسا دکھاؤں گا تو اسما جو ہے وہ اگلے پروگرام میں پھر مجھے بلا لے گی یہ بات نہیں یا میں اس بچے کو یہ انگوٹھی دکھاؤں گا تو وہ مجھے اچھے طریقے سے اس میں دے گا میرا گھنج نہیں دکھائے گا اس میں جادوی شوائیں کوئی نہیں بھی گیا کوئی اچھے بات نہیں بس آپ کو پسند کی یہ پسند نہیں مجھے بزرگوں نے پہنے یہ مرے دوست ہیں یہ دوست ہیں بس very جانبین یہ موکر Yin ما پی HPV چیل کے سroundے壞ے گا یہ بیار کھل کے پاس بتانے کی نہیں ہیں یہ کیا بتانے کی نہیں ہے بتائیں ہمیں We快یں اگر آپ کو میں نے بتایا پہنایا تو آپ یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوں گی آپ رات کو جناب کالے کپڑے لے کے تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملانگ نہیں بانی بیٹھی ہوں گی میرا خیال پیرا بھی رہنے دے پھر اس کو دوڑا پاس کرتے ہیں نینے پہن کے کیا لیکن یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں میں سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سائے لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ علم ٹھیک ہے یہ علم ٹھیک ہے یہ مصدقہ علم ہے نبیوں پیغمبروں نے ان کو استعمال کیا اور ان سے روحانیت کے لیے پہنی جاتے ہیں شیطانیت کے لیے نہیں پہنی جاتے ہیں یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ آیا اس میں کانفیڈنس کی بڑی کمی تھی بڑی کانفیڈنس کی کمی تھی اگر پیپر دے رہا ہے تو نہیں ہو رہے اگر کہیں انٹرویو کے لیے جائے تو ناکام ہو گیا ایون کے وہ ڈرائیور کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے شک پرتا ہے میں ٹکرک مار جوں گا تو بڑا اور بڑا خوبصور بڑا دکھا بچہ تو اس کے ماں باب کہتے ہیں آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں تو میں نے کہا اچھا میرے بات بھیجنے میں نے بھیجا اسے تو میں نے اسے ایک انگوٹھی دی میں نے کہا بیٹا یہ آپ کچھ روز کے لیے آپ پہنے تو پھر بات کریں گے آپ سے تو دس دن کے بعد سلام آباد سے مجھے ٹیلی فون آیا بچہ تو بجلگ بھی بدل گیا یہ ہوا گیا میں نے کہا کوئی جادو آپ نے کیا کوئی تعویز کیا میں نے کہا جادو تعویز بگرارا میں جادو تعویز ہمارا بندہ نہیں ہوں میری بات ہی جادو ہے میری بات آپ سمجھے تو جادو تو تعویز وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بعد میں دم نہیں ہوتا میں نے کہا تو میں تو ویسے بھی پتھر سے بات کروں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہر بندہ کر سکتا دوستی کی ضرورت ہے میں نے کتاب میں لکھا میں جب پیدر چلتا ہوں ویرو امیل جاتا ہوں دن راست وفر کرتا ہوں تو راست دے کے شجر حضر مجھ سے بات نہیں کرتا میں ان سے اسلام علیکم کہتا ہوں وہ مجھ سے جواب دیتے ہیں میں ان سے دوستی کرتا ہوں وہ بیمار ہوتے میں تیمارداری کرتا ہوں اللہ کی مخلوق ہے ہم ان کی سائیگی کو سمجھ نہیں ساتھ آپ سمجھیا ہم تو اپنی سائیگی کو نہیں سمجھتے مسئلہ تو یہ ہے تو پتھر جو ہے بیٹا تو وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا میری انگوٹھی اتار دو اچھا کو کہیں سے خریدو اور اتنے کیلٹ کا ہو وہ اور کلیر دانا ہو ساپ کہاں سے ملے گا میں نے کہا یا تو جائپور سے ملے گا کیا جی؟ جائپور سے یا پھر کونیا سے ملے گا یا پھر تم ممبئی سے ملے گا جوہر مندی سے اور کوئی نہیں ملے گا تو میں کبھی کبھی میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوہرات اور پتھروں کی تلاش میں صدیوں گھوما وہ بوریوں میں پیسے ڈال کے ساتھ رکھے کہیں مل جائے کہیں مل جائے ایک دکان دوسی دکان بڑے بڑے سفر کیا اور ان چیزوں کو جب حاصل کیا تو ایسے انسان سے ملیا ملی وہ چیز جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز ہے تو یہ بیٹا یہ بڑی اچھی چیز ہے خون کی کمی ہے کی کمی ہے روحانیت میں دل نہیں لگتا نواز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں بی بی گھر میں موجود ہے باہر بھی بھنگی کرتے رہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ چیز ہے ان کے اندر وہ چیز نکال کے یہ چیز پہنا کریں یہ پتھروں میں اثرات ہیں یہ اثرات ہیں اور بستگو میں کسی کا پڑھ رہی تھی کیوں ہاتھ کی لکیروں پر اتنا ایمان ہے جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کی بھی تو تقدیر ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو بہت خوبصورت بات ہے اور موجود بڑا مزا آئے گا اس پر بات کرتے ہوئے اور آپ کو بھی سن کے بھی اور ناظرین کو بھی سن کے بڑا مزا آئے گا یوں تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ایک تخبی ہے جس پہ اس کا سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے پڑھنے بھالی رانکت صحیح آہ آج سے کوئی پتہ نہیں جب مجھے نیا نیا آج سے کوئی ساٹھ سال پچاس ساٹھ سال پہلے جب مجھے شاعری کا شوق چھوڑایا تھا تو میں نے وہ گی ٹویٹ لکھنے شروع کیے اور نظمِ غزلیں لکھنے شروع کیے ایسے ہی اوٹو پتھانسی انپڑا آدمی تھا تو اس دمانی میں میں نے ایک سہل مبتنا میں ایک غزل کہی تھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے مجھے استاذ لوگ جانتے ہیں مگر میں نے کہہ ڈالی جیسے آپ کہتے ہیں بھائی میں نے کہنا جو کہتا ہے چنگ ہے پا محمد را avons خو 같은 Prague حسن زیرے نکاب ہوتا ہے خُسن زیرے نقاب ہوتا ہے اور جلجواہ جلwa ہجاب ہوتا ہے اور چشم بینہ کی عبر وارو چہرہ چہرہ کتاب ہوتا ہے اور شیخ دامن بچا کے شبناع کترہ کترہ死اب ہوتا ہے اب یہ جو Checker ہے چشم بینہ کی عبر وارو چہرہ چہرہ کتاب ہوتا ہے یعنی انسان کا چہرہ اس کا پورا جسم یہ ایک کتاب کی معنیت ہے اور پڑھنے والے کے لیے آنکھ شاید کہ وہ کس آنکھ سے پڑھتا ہے آنکھ کا جو کچھ بھی ہے آپ کے پورے جسم کی تختی کے اوپر تحریر ہے آپ کو پتا ہے محض ہاتھ ہی نہیں پڑھے جاتے پاں بھی پڑھے جاتے ہیں پاؤں کے تلوے بھی پڑھے جاتے ہیں ہاتھ بھی پڑھے جاتے ہیں ناکھوں بھی پڑھے جاتے ہیں چہرہ پڑھا جاتا ہے انسان کا یوں لمس جو ہے اگر آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں اور میں آپ کو ایک سیکنگ کے لیے آپ کو پکڑ لوں آپ کا لمس حاصل کر لوں میرا خیال ہے میں بہت بھی بتا سکتا ہوں ہمیں شوکے بات کرتے ہیں اور نہیں پوچھ رہی میں آپ سے اپنے بارے میں سوالات لیکن اپنے بہت بھی نیل ہے یہ جو بلو ٹوب ہے کیا بلو ٹوب ہیں یو ٹوب نہیں بلو وہ جو کیا ہوتا ہے بلو ٹو تھ بلو ٹو تھ بلو ٹو تھا کیا ہوتا ہے بہر آپ نے ٹیلی فون آپ نے دیکھا یوں آپ نے ٹس کیا عزر کا مصرح ادھر ہو گیا تو کیا انسان کا نہیں ہو سکتا انسان کی ٹیکنالوجی کو پہ آپ اتنا ایمان رکھتے ہیں عزا کی ٹیکنالوجی پہ کوئی ایمان ایمان رکھ رہے ہیں کیسی بات ہے صحیح بہت خوبصورت جاتے جاتے وقت ختم بھی ہو گیا اتنی جلدی مجھے آپ سے ایک دور سوال کرنا تھا بس ایک سوال ہی کہوں گے کہ اشفاق احمد صاحب کے بارے میں لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں آپ اگر ان کے بارے میں کوئی خاص بات انہیں بتائیں میرے بابا تھے میرا ان کا جنم جنم کا سلسلہ ہے لیکن ان کا سلسلہ میرا عدوی نہیں تھا روحانی ہے اور میں میں نے آج تک بابا جی کی کوئی کتاب نہیں پڑی میں ان کا بچہ ہوں ستر کتابیں ہیں میں نے آج تک ان کی کتاب پڑھنے کی جورت نہیں کی صرف احترام عدو کے لئے کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کی کتابیں ماں جی کی یا بابا جی کی کتابیں پڑھیں میں نے مفتی صاحب کی ساری کتابیں پڑھیں شہاب صاحب کی پڑھیں دنیا بھر کی کتابیں پڑھیں مگر آج تک میں نے بابا جی کی اور ماں جی کی خدا کی قسم کوئی کتاب نہیں پڑھی میرے پاس ان کی سائن کی ہوئی کتابیں موجود ہیں میرے بارے میں انہیں لکھا موجود ہیں مگر میں احترام کی وجہ سے ان کو پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ اگر میں نے ان کو پہلیا پھر میں لکھنا چھوڑ دوں گا وہ ایک عظیم انسان تھے میں ان کو بابا جی اشراق صاحب کو عظیم عدیب نہیں مانتا میں ان کو عظیم عدیب نہیں کہتا ان سے بہتر لکھنے والے موجود ہیں مگر ان کا جو انسانی کردار تھا ان کا جو روحانی کردار تھا وہ عظیم تر تھا ان کا روحانی اور انسانی کردار عظیم تر تھا اسی طرح مانجی کی بھی بات ہے مانجی کی بھی کتاب نہیں پڑتا تو یہ لوگ ناپید لوگ ہیں اب ان کو زمانہ ڈھونڈا کرے گا اور تلاس کیا کرے گا ان کا جیسا بھی کبھی آپ کو کوئی دنیا میں نہیں ملے گا قضرت اللہ شہاب بہت کچھ کہتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس ملک میں آنے والے دن کس قسم کے دیکھیں جی پاکستان کا تو کوئی بگڑتے ہی نہیں ہے پاکستان بگاڑ کے لیے پیدا نہیں ہوا ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ یہ محمد اور علی نے بنایا ہے تو یہ جب پاکستان انہوں نے بنایا ہے جو چیز محمد اور علی کے درمیان ہے یہی تو دین ہے جو ان سے باہر ہے جو ان سے باہر ہے وہ دین سے خارج ہے یہ ان کا بنایا ہوا ایک سلسلہ ہے یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے یہ رب زلجلال کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم پہ اتری تو یہ کہیں نہیں جانے والی ہے یہ کہیں نہیں جاتا ہمیں ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے اس کو کھانے پینے والے آئیں گے بڑے اس کو برباد کرنے ہیں وہ خود برباد ہو جائیں گے ان کا نام و نشان نہیں ہوگا ہسی سے بگڑ جائیں گے کتابوں سے ذکر ان کا نکل جائے گا ذکر آئے گا بھی تو برائی کی صورت میں آئے گا مگر پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہونے والا حاملے میں الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہ ہم نے جو دیکھا آگے بڑھ کے دیکھا تو اس میں ہم نے پاکستان بڑا درخش زندہ نظر آیا اور روشن نظر آیا اور پیارا نظر آیا اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائنگی کرے گا ابھی یہ چھٹ رہا ہے یعنی کہ آپ قدرت اللہ شہاب کی باتوں سے اگری کرتے ہیں نہیں اگری کیا وہ تو بہت بڑے اپنے وقت کے مجتحصے انتی انتی اگری کرنا کیا ہے یہ تو ایک چھوٹی بات ہے آپ کسی مجلوب سے بھی چھوٹے سے مجلوب سے پوچھیں یار پاکستان اور کہنا کچھ نہیں ہوتا ہم نے چرس پلائی جاؤ بہت جگریہ بابا یایا خان ہم سے گفتگو کرنے کا اور وقت کہاں گیا پتا ہی نہیں چلا تھانکیو ویری مچ آپ کی تشریف آمریکہ بے انتحار شکریہ آپ کی محبت ہے تھانکیو ویری مچ بہت اچھا لگا کہ آپ لاہور سے خاص طور پر ہمارے پروگرام کے لئے تشریف لائیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی باتوں سے خدا تعالیٰ اتنی ذہمت اور صلاحیت پیدا کریں کہ ہم ان باتوں سے جتنا کہتے ہیں کہ سیکھتے ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں ہم اپنے اس پر عمل بھی کر سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں بابا یایا خان کے ساتھ ہم کریں کوئی مختلف پروگرام کوئی اور آپ کے ذہن میں آج کی گفتگو سنکا آئیڈیا آیا ہے وہ بھی ہم سے شیئر کیجئے گا ہمارا فیس بک پیج اسما مصطفی خان آپ کو خدا تعالیٰ بہت ساری صحت دے اور اللہ کرے کہ آپ کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رہے بہت لمبے عرصے تاکہ بہت شکریہ ای آر وائی کا آپ کا پورے سٹاپ کا بڑی محبت آپ لوگ نے مجھے بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ